دیکھئے جو کوویٹ کی بیماری ایک جو وبا آئی ہے گلورگا میں نہیں بلکہ پورتارہ ہندوستان میں پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے ہر کسی کو اس بات کا بارے میں معلوم ہے ہونے کے باوجود بھی گورنمنٹ آف کرناٹا کا اسکول کی فیزس کو لے کر جو خاموشی اختیار کر رہا ہے ہم اس کے خلاف ایک آواز اٹھا رہے ہیں ایک ہماری آواز ہے کہ جو اسکول نہیں تو پھر فیز بھی نہیں یہ ہو رہا ہے اس طرح ہے آج یہاں پر ہم آئے بیو آفیس میں آ کر بیو آفیسر سے ہم نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ 70% اسکول کی فیز بھرنا ہے 30% آف ہے مگر ہونا یہ چاہیے تھا کہ totally فیز جو ہےنا نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ ہر کوئی پریشان ہے اس بیماری سے کوئی لوگ بیمار ہو کر اور کاروبار ختم ہو کر کاروبار نہیں چلنے کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے مگر گورنمنٹ آف کارناٹا کا ایجوکیشن منسٹر کو یہ بات کب سمندھ میں آتی ہے پتا نہیں ہے اسکول کی فیز کے بارے میں یہ لوگ جو ہے نا ابھی تک بھی خاموش اختیار کر کر 70% فیز لے رہے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ completely 100% فری جو ہے نا فیز لےنا چاہیے تھا مگر آج ہم یہاں بیو آفیسر سے آ کر ہم نے ملاقات کی تو انہوں نے بتایا کہ کمپلینٹ کرنے کے لیے آپ ڈی 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 پی آفیس سے جا کر ملاقات کرئے بی ڈی پی آفیس ہو چاہے کملہ پور ہو چاہے بینگلور ہو محلی سے خدمت ملت کی ہم جو ذمہ دار ہیں ممبرز ہیں ہم خاموشی اختیار کرنے والے نہیں ہیں جب تک یہ اسکول کی فیز کا پورا کھلیر نہیں ہوتا سبجیکٹ جب تک ہماری لڑائی اس طرح سے چلتے رہے گی آج لڑائی سٹارٹ مجھ سے ہی ہے گلوبرگا سے ہی ہے آنے والے دنوں میں ہندوستان کے ہر ایک گھر سے ہر ایک سٹوڈنٹ سے ہر ایک چیز سے آواز اٹھے گی نو اسکول نو فیسٹیٹیچرز بھی ہیں وہاں پر اور جو انہیں ڈرائیورز ہے آپ کا بولنا ہے مگر آپ وہ میجوریٹی بھی دیکھئے میجوریٹی یہ کہتی ہے کہ میجوریٹی کسے آپ کیے بولے تو ایک طرف ہے سکول ایک گلوبرگا کی اگر میں سال دوں تو گلوبرگا میں 200 اسکول ہے اور دو لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں میجوریٹی وہاں پر چلتی ہے دو لاکھ لوگوں کو جو ہے آپ دیکھنا ضروری ہے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے دو لاکھ لوگ دو سو اسکول نہیں دو سو اسکول والوں کو آپ جو ہے نا کچھ نہ کچھ فیس دیکھ کر انہیں جو ہے بول کہ سکتے ہیں رہی بات اسکول والوں کی اسکول والے یہ دنوں میں اسکول کے بس کے ڈرائیورز کو اسکول سے نکالے ہیں اور کام کرنے والے آئیما کو نکالے ہوئے ہیں اور جو تیچرز جو سٹاف جو ان کا جو کام کر رہا ہے انہیں جو ہے نا 20% 30% فیز دے کر انہیں کام پر رکھے ہوئے ہیں کیا آپ وہ فیز گورنمنٹ آف کرناٹا کا نہیں دے سکتی جو دو لاکھ لوگوں سے جو ہے نا دو لاکھ سٹوڈنٹ سے جو ہے نا یہاں کی فیز لے کر جو ہے نا دو لاکھ عوام کو پریشان کر رہے ہیں یہ عوام وہ عوام ہے جو آپ کے کہنے پر اپنے کاروبار کو بن کی ہوئی ہے اپنے گھراؤں میں بیٹھ کر جو ہے نا کوویٹ کو روکنے کے لیے مدد کی ہے آج وہی عوام کو آپ پھر پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے اور نہ ہی رکیں گے جب تک گورنمنٹ آف کرناٹا کا ہمارے ڈیمنٹ کو نہیں سنتا یہ عوام کو جو ہے نا پورے ٹوٹلی فیز ماپ نہیں کرتی چاہے کوئی بھی سکول ہو ڈیمنٹ کر رہا ہوں گا کہ وہ فیز ٹوٹلی نہ لینے کے لیے کہیے رہی بات جو دو سو ٹوٹی پرسنٹ اسکول ہے آپ ان کو جو دے سکتے ہیں آپ دیجئے ہمارے اسکول والوں سے کوئی یہ نہیں ہے ہمارے گورنمنٹ آف کرناٹا کا سہہ رہی بات بیلڈنگ کی کیا بیلڈنگ آپ کی ایک سال دو سال میں آپ کی بیلڈنگ کو کیا بیلڈنگ فیز بول کر نام لے رہے ہیں آپ ٹیشن فیز بول کر لے رہے ہیں ڈرے وہ بول کر لے رہے ہیں آپ کس بات کی فیز آپ لوگ یہ بات سنچئے اس بیمائے مہاماری میں کئی لوگ اپنے اپنے گھروں سے پرباد ہوئے ہیں گھر کے گھر کئی ایک افراد مر چکے ہیں اللہ سے ڈھریے اوپر والے سے ڈھریے آپ لوگ کو آگے بھی جواب دینا ہے آپ یہ فیز تو آپ ڈھرا دھمکا کے بچوں کا فیچر بتا کر فیز لے رہے ہیں مگر آپ بھی جو ہے نا اس میں جو ہے نا پریشان ہونے والے ہیں ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ بھی آپ کے گھر کا آپ کے میمبر جب پریشان ہوں گا اس بیماری سے مہاماری میں جب ملویس ہوں گا تو آپ جب یہ بات کو سوچیں گے کہ کتنی پریشانی ہوتی ہے لہٰذا اسکول والوں کے ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ آف کرناڈاکا سے میری ڈیمینڈ ہے کہ پورے کرناڈاکا کے جو اسکول ہیں وہاں پر اسکول پورا فیز ماف کر کے جو اسکل سٹاف اس کو جو ہے نا وہ جو بھی ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آف کرناڈاکا فل فیل کریں